موسیقی بسم اللہ الرمان نیم السلام علیکم میں ہوں فضا کامل بلوچستان کی تازہ درین خبروں کے ساتھ سب سے پرلے مشرق ہے لائنز وزیر اعلی بلوچستان میں اجام کمال خان نے گوادر میں چیف منسٹر اینکسی کا باقاعدہ سنگے بنیاد رکھ دیا پاکستان پیپلس پارٹی کے صوبائی صدر حاجی علی مدرجہ تک نے کہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پر جب اقتدار کے دروازے بند ہوتے ہیں تو ان کو ملک اور جمہوریت یاد آتی ہے جمیدیور مائے اسلام کے صوبائی امیر و رکن کومی اسیاملی مولان عبدالواسی نے عوامی نیشنل پارٹی کو تنکیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اے این پی پی ٹی ایم میں نہیں تھی بلوچستان ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے سابق صدر ساجت ترین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کیلئے بھی کوئی ٹام میں ایک دھرنا ہونا چاہیے اور بلوچستان گرینڈ ایلائنز صوبائی قائدین کی کال پر بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح مانجیپور بی ایش یو میں بھی ایک اتجاجی ریلی نکالی گئی صوبائی وزیر تعلیم صداریار محمد رن نے حکمت بلوچستان اور سرکاری ملازمین سے مزاقرات کے لیے لجک پیدا کرنے کی اپیل کی ہے پارلیمانی سیکرنیٹری سیہر ڈاکٹر ربابا خان گلیری نے کہا ہے کہ خدا نہ خاصتہ کرونا کی شراحہ کا تناسر بڑھا تو اس اتحال کو دیکھتے ہوئے محدود سطح پر تعلیم ایداروں کی بندش کا فیصلہ محکمہ تعلیم کی مشاورت سے کیا جائے گا وزیر اعلی بلوچستان کے کوارڈینیٹر میر عبدالرہ فرن نے کہا ہے کہ وزیر اعلی بلوچستان کی صدارت میں ہونے والی بی سی ڈی اے کی گورننگ باڈی کا اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں چیف کمیشنر گوائی سکاؤٹ پاکستان سرفراز خان نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے عالی کردار بنانے میں سکاؤٹنگ ایک نمائیہ خدمت سر انجام دی سکتی ہے اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیر اعلی بلوچستان میجام کمال خان نے گوائی در میں چیف مینیشنر اینکسی کا باقاعدہ سنگے بنیاد رکھ دیا اس موقع پر وزیر اعلی کو متعلقہ حکام کی جانب سے اینکسی کی تعمیراتی کام سے متعلق بریفنگ دی گئی وزیر اعلی نے نیو ٹاؤن ہاؤزنگ پروڈیکٹ کا بھی سنگے بنیاد رکھا اس موقع پر صبحی وزیر ریوینیو نور محمد خان دمر اور دیگر حکام بھی موجود تھے وزیر اعلی کو گوائدر میں 16.493 زیر تعمیر ومن بزنس سینٹر سے متعلق بریفنگ دی گئی جس پر وزیر اعلی نے تعمیراتی کام کی کوالیٹی اور میٹیریل کے درست استعمال کو یقینی بنانے پر اتمنان کا اظہار کیا اور کہا کہ ترقیاتی منصوبوں میں شفافیت اور گوڈ گورننس موجودہ حکومت کے ولین ترجی ہے پاکستان بیپلس پارٹی کے صبحی صدر حاجی علیہ مدجہ تک نے کہا ہے یہ پاکستان مسلم لیگ نون پر جب اقتدار کے دروازے بند ہوتے ہیں تو ان کو ملک اور جمہوریت یاد آتی ہے مسلم لیگ نون نے ہر دور میں عاملیت کو سپورٹ کیا ہے پاکستان بیپلس پارٹی نے جمہوریت اور آئین و قانون کی بالہ دستی کے لیے ظرفیقار علی بھٹو اور محترمہ بین ازیر بھٹو جیسے قیادت کو قربان کیا ہے مسلم لیگ نون اپنے ذاتی مقاصد کے لیے پی ڈی ایم کو استعمال کرنا چاہتے تھے مگر پیپلس پارٹی نے ان کے ازائم کو ناکام بنایا آج ہمارے کارکنوں اور قائدین کی وجہ سے جمہوری نظام وجود رکھتی ہے جمہوریت علماء اسلام کے صوبائی امیر و رکن قومی اسیملی مولانا عبدالباسے نے عوامی نیشنل پارٹی کو تنقیق نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اے این پی پی ڈی ایم میں نہیں تھی بلکہ بلوشستان حکومت اور سینک انتخابات میں باپ اور تحریک انصاف کے اتحادی رہے جمہوریت علماء اسلام پر تنقیق کرنے کی بجائے اپنی سیاسی قبلہ درست کیا جائے جمہوریت علماء اسلام آج بھی پی ڈی ایم میں فال قدار ادا کر رہی ہے اور کل بھی ادا کریں گے پیپلس پارٹی اور اے این پی کے قدار پہلے دن سے ہی جمہوریت اور پی ڈی ایم کیلئے مشکوک تھے اب تو بلکل واضح ہو گیا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کیا بولوچستان ہائی کورٹ بار اسوسیشن کی سابق صدر ساجد ترین ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ لاپتہ افراد کے لئے بھی کوئی ٹام ایک دھرنا ہونا چاہیے جہاں تمام سٹیک ہولڈرز اور سیاسی جمعیتیں مل کر اتجاج کریں اور لاپتہ افراد کے لئے آواز اٹھائیں اور ریاست سے مطالبہ کریں کہ تمام لاپتہ افراد کی باحفاظت واپسی کو ریاست یقینی بنائیں لاپتہ افراد صرف کسی ایک گروہ یا پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے مل کر لاپتہ افراد کی بازی ابھی کے لئے آواز اٹھانی چاہیے اور بولوچستان گرینڈ ایلائن سبائی قائدین کی کال پر بولوچستان کے دیگر علاقوں کی طرح مانجیپور بی ایچیو میں بھی ایک احتجاج یوٹیلی نکالی گئی جس کی قیادت نیشنل پروگرام ایمپلائیز مانجیپور کے رہنما اور پیرا میڈیکل سٹاف سے میسیس نیلم جہانگیر، محمد اکرم تھہیم، اجاز علی تھہیم، علی نواز خوصہ، محمد رمضان سلنگی اور غلام رسول شیخ کر رہے تھے ریلی کی شرکاب پچیس فیصد کے حق میں حکومت کے خلاف شدید نارے بازی کر رہے تھے سبائی وزیر تعلیم سردار ایار محمد رن نے حکومت بلوچستان اور سرکاری ملازمین سے مذاکرات کے لئے لچک پیدا کرنے کے اپیل کتے میں کہا کہ ان سی او سی کا اجلاس میں تعلیمی اداروں کے برجے سے متعلق اختیار صبح کو دیا گیا ہے حکومت بلوچستان تعلیم اداروں میں ایس او پیس پر عمل درامت کو یقینی بنا رہی ہے کرونا وائرس کی صورتحال بہتر ہونے کے وجہ سے تعلیم ادارے کھلے رہیں گے ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز اجلاس کے بعد پریس کانفرنس سے خطاب کتے ہوئے کیا اس واقعے پر ان کے ہمراہ سیکرٹری سانوی تعلیم شیر خان بازے اور دیگر بھی موجود تھے وفاقی وزیر تعلیم شبکت محمود کی زیر سدارت ان سی او سی کے قومی مشاورتی اجلاس میں ویڈیو لنک کے ذریعے پارلیمانی سیکرٹری سیر ڈاکٹر ربابا خان بلی دی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس کا موجودہ تناسب چھ فیصد تک ہے اور آٹھ مریض اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہیں ان سی او سی کی گائیڈ لینڈ کے مطابق تعلیم اداروں کی بندش کا فیصلہ قویٹ کی آٹھ فیصد شرعہ کے پھیلاؤں کے بعد کیا جاتا ہے لہٰذا پہلی جماعت سے آٹھ فی جماعت تک کی بندش کا اطلاق اس تک تک بلوچستان میں کسی ظلہ میں نہیں ہوتا خدا نخاصہ کرونا کی شرعہ کا تناسب بڑھا تو صورتحال کو دیکھتے ہوئے محدود سطح پر تعلیم اداروں کی بندش کا فیصلہ محکمہ تعلیم کی مشاورت سے کیا جائے گا وزیر علیہ بلوچستان کی کوارڈینیٹر میر عبدالروفرین نے کہا ہے کہ وزیر علیہ بلوچستان کی صدارات میں ہونے والے بی سی دی اے کی گوننگ باڈی اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے ہیں جن سے بلوچستان کی ساحلی علاقوں میں ترقیاتی عمل تیز ہو جائے گا اور عوام کو بہتر تفریحی اور سیاحتی مواقع میں اثر آئیں گے بی سی دی اے ایکٹ 1998 میں کئی اہم اور مضبط ترامیم کی گئی ہیں اور ایکٹ کو جدید دور کے تقاضی اور ضروریات سے ہم آہان کیا گیا ہے اور بلوچستان کوسٹل ڈیولپمنٹ آتھارٹی ایمپلائیز سرویسز رولز دوہزار اکیس کے باقاعدہ منظوری دی گئی ہے چیف کمیشنر بوائیز سکاوٹ پاکستان سرفراز خان نے کہا ہے کہ ہماری نوجوانوں کے عالی کردار بنانے میں سکاوٹنگ ایک نمائی خدمت سر انجام دے سکتی ہے یہ روحانی جسمانی اور دماغی تربیت کے ساتھ ساتھ اسے مفید اور قابل فخر شہری پیدا کیا جا سکتے ہیں سکاوٹس انسانی خدمت کی جذبے سے سرشان ہوتے ہیں سبائی چیف سکاوٹ بولوچستان بھر کے بوائیز سکاوٹ کی ہر فورم پر رہنمائی کریں گے ان خیالات کا 2019 سبائی سکاوٹ ہیڈکوارٹر کوئیٹا میں پر وغیر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزید کیجئے